دبائی کوٹ کی تم کیا بات کر رہے ہو تیری چار بہنیں اور ایک ماں ایدھر نہیں رہ رہی تو دیکھ میں کیا کرتی ہوں ان کے ساتھ تو چل کر کسی رنڈی کی اولاد میں کسی سے ملنے نہیں گئی ہوں دلے تمہیں کس نے کہا میں تمہاری بیوی ہوں ہماری ڈائیووٹس کو ڈیڑھ سال ہو گئے کتے اور پیسے اس کو واپس کر دو ٹھیک ہے نا اور دفع ہو جائے یہاں سے حرامزادے اچھا تو آپ لوگوں نے یہ ریکارڈنگ سن لی ہے یہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ وینہ ملک کی ہے اور وینہ ملک کا یہ وائس میسج ہے ان کے ہسمنٹ کو کس قسم کا لہجہ اس عورت نے استعمال کیا ہے اور بھی بہت کچھ دکھاؤں گا آپ لوگوں نے میرے ساتھ رہنا ہے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے شوہر کا بیان آیا ہے ویڈیو بیان اور ریٹن میں بھی ایک بیان آیا ہے وہ ویڈیو جو ہے میرے لنک دیا ہوا ہے دسکرپشن میں آپ لوگ جا کر ضرور دیکھئے لیکن اس سے پہلے آپ تھوڑا سا وینہ ملک کے بارے میں سن لیں اور اسد خٹک کے بارے میں بھی میں دونوں میں سے کسی کا کوئی وقیل نہیں ہوں کوئی ان کا مسیحہ نہیں ہوں بس یہ ہے کہ آپ اندازہ لگا لیں اس عورت سے کہ طلاق ہو گئی ہے چلے ٹھیک عدالت نے میں بھی یہ کہہ دیا ہو کہ بچے صرف وینہ ملک کے پاس رہیں گے آپ ان کے پاس نہیں جا سکتے پھر بھی انسانیت نام کی شرم حیاء تہذیب وہ تو ہے ہی نیچیرے سے اس کے علاوہ انسانیت بھی اس عورت میں نہیں ہے دوسری طرف اگر اس کی آپ ٹویٹس دیکھیں سوشل میڈیا پر ٹویٹر پر تو آپ کو اندازہ ہو جائے یہ کس قسم کی گھٹیا قسم کی زبان استعمال کر رہی ہے اور اس کے شوہر اسد خٹک کا کہنا ہے کہ یہ تو صرف ایک ٹریلر ہے قسم کا اور بہت کچھ ہے میرے پاس ادھر دیکھ کرنے کے لئے لیکن میں وقت کے ساتھ بتاتا جاؤں گا اور یہ بھی میں نے اس لئے لیک کیا ہے یہ سب کچھ میں نے اس لئے پبلک کیا ہے کیونکہ میرے صبر کا پیمانہ جو ہے نا وہ ٹوٹ چکا ہے مجھے علماء کرام بڑے بڑے علماء کرام میرے دوستوں نے عزیزوں نے رشداروں نے منع کیا تھا کہ نہیں تم نے اس معاملے کی اوپر جو میاں بیوی کا معاملہ ہے اس کو سر عام ایکسپوز نہیں کرنا لیکن ایک شخص کو دو سال ڈیٹھ سال سے اس کی بچوں سے نہیں ملنے دیا جا رہا اس عورت نے ان بچوں کو جن کے حوالے سے دبائی کی عدارت کا فیصلہ آیا کہ یہ والد سے مل سکتے ہیں پہلے تو اس عورت نے پاسپورٹ بنوائے ان بچوں کو پاکستان لے کے رائے پھر پاکستان کے پاسپورٹ بنائے مطلب عجیب و غریب اس نے گیم چلائی ہوئی تھی اور تو اور اس کے والد یعنی اسد خطک کے پاس جو کہ مینہ ملک کے شوہر ہے اس کے پاس ان کے دو بچے جو ہے ان کے بقاعدہ پاسپورٹ امریکن سٹیزنز ہے وہ امریکہ کے پاسپورٹ موجود ہے ایک بزنس مین بندہ ہے لیکن مجھے اسد خطک پہ بھی حیرت ہوتی ہے اور ان جیسے کئی لوگ کہ آپ ان شو بیس کی عورتوں پر کیسے بروسہ کر لیتے ہیں ان کے تو دو دو تین تین طلاقیں نہ ہو جائے ان کو تو سکون نہیں ملتا عام ہے ایک طلاق تو کوئی بات ہی نہیں ہے آپ کوئی بھی اداکارہ اٹھا کر دیکھ لیں میں بڑی لیول کے اداکارہوں کی بات نہیں کر رہا میں سمینہ پیرزادہ کی بات نہیں کر رہا وہ ایک زبردست کلاس کی اداکارہ تھی پاکستان کی جو پی ٹی وی میں کام کرتے تھے جو نئے نویلیں آئے ہیں جو شوٹ کٹ کے راستے سے آئے ان کا تو طریقہ یہی ہے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں نور کا میں نے دیکھا کہ چار طلاق اس عورتیں نے لیوی ہے پھر بھی آپ ان عورتوں سے رمضان ٹرانسمیشن کرواتے ہیں یہ وینہ ملک کئی مرتبہ ٹرانسمیشن کر چکی رمضان کی اور تو اور پولٹیکل شوز کرتی ہے اور ایک ڈیٹھ سال سے یہ تحریک انصاف کی جو ہے ایک قسم کی امی بنی ہوئی ہے اور مریم نواز کو نانی بھگوڑی اس طرح کے الفاظ کہتی ہے پھر تمیز کے دائرے بتا رہی ہوتی ہے پھر عدیثیں شیئر کر رہی ہوتی ہے پھر یہ مولانا تاریخ جمیل صاحب سے ان کی ملاقاتیں ہوتی ہے اور اصل میں حقیقت کیا ہے کہ آپ نے اٹھائیس سیکنڈ کا یہ کلپ آپ نے سن لیا ہے اس کے علاوہ اس کے فراؤڈ دیکھے کہ بچوں کو وہاں سے سمگل کر کے واپس لے کے آنا پاکستان پاکستان کے پاسپورٹ بنانا اور اس کا شوہر کہا رہے کہ یہ تو ابھی کچھ ہے ہی نہیں میرے پاس اتنا کچھ پڑا ہوا ہے تو یہ جو چہرے ہیں شو بیس پر جو بیٹھے ہوئے اور آپ کے سامنے بڑے مسیحہ بنتے ہیں یہ مسیحہ نہیں ہوتے اور تو اور اس عورت کا نام بھی جالی ہے ان کا نام وینہ ملک نہیں بلکہ زاہدہ ملک ہے اور اسد خٹک کو بھی ان جیسے لوگوں کو عقل ہی نہیں ہوتی کوئی آپ کو کیا ضرورت ہے اتنے پیسے والے بندے ہو کوئی خاندانی عورت سے شادی کرو جا کے کس پر ساتھ آپ شادی کر رہے ہو وہ تو جناب ان کا کام ہی ایکٹنگ کرنا ہے ان کے لیے ہے شادی ہی ایکٹنگ ہے آپ نے دیکھا ہوگا بگ باس میں مینہ ملک کو کیا کچھ کر کے آئی پھر ایک میکزین میکزین میں اس کی تصویریں شایع ہوئی ننگی اس کے اوپر کیا کچھ لکھا ہوا تھا پاکستان کے بڑے ادارے کے نام لکھے ہوئے تھے اس کے اندر تو آپ اس عورت پہ آنکھیں بند کر کے بروسہ کر کے اس کے ساتھ شادی کر رہے ہیں مطلب اپنی پوری لائف کا جو سب سے بڑا ڈیسیزن ہوتا ہے وہ آپ لے رہے ہیں آپ کو بھی آپ اسد خٹک کے جیسے بہت سارے لوگ اسد خٹک جو ہے ایک کردار بن چکا ان جیسے لوگوں کو بھی اکل کرنی چاہیے لیکن شرم جو ہے ان جیسی وینہ ملک جیسی میرا ملک کو کرنی چاہیے کیونکہ وینہ ملک کو شرم تو آنے نہیں ہے اس عورت نے سوشل میڈیا پر جتنا گھند پہلایا مریم نواز کے حوالے سے کیا کچھ کہتی رہتی ہے آج یہ پکڑ میں آگئی ہے اور پکڑنے والا کون ہے اس کا اپنا سابق شہر اور اپنے ہی وائس میسجز سے پکڑی گئی ہے اور وہ کہہ رہا ہے میرے پاس اور بھی ڈیٹا پڑا ہوا ہے اور میں اس کو شیئر کروں گا کیونکہ اب میرے سبر کا جو بیمانہ ہے وہ ختم ہو چکا ہے میرا سبر ٹوٹ چکا ہے میں بہت برداشت کر چکا ہوں مجھے علماء کرام نے زیادہ سی بات ہے جو بڑے علماء ان کے ساتھ رابطے میں تھے انہوں نے مجھے منع کیا ہوا تھا دوستوں نے رشداروں نے منع کیا ہوا تھا تو یہ کل اس عورت کی اوقات ہے جو آپ کے سامنے ہے اور یہ ایک ٹریزر ہے آگے اس میں کیا ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے لیکن ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوا ہے اسد کھٹک کا جو بیان ہے ویڈیو بیان چار پانچ منٹ کا ہے اس میں بیچارہ وہ رو رہا ہے گڑ گڑا رہا ہے سب کچھ بتا رہا ہے آپ ایک مرتبہ ضرور جا کر دیکھئے چینل کو سبسکرائب کر دیں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائند آباد